ابھیا نے ایک ڈاکومنٹ ایشو کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی شخص مر بھی جاتا ہے پھر بھی ہم ان سے رکوری کریں گے اور فردر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے بعد سیل ٹیکس کا نمبر یعنی کہ سیل ٹیکس میں اور انٹین میں ڈی اسٹیشن کس طریقے سے کروانی ہے ایک سٹینڈر اپریٹنگ پروسیجر انہوں نے ایشو کیا ہے آج کس چھوٹے سے ٹاپک کے اندر ہم اس کو سٹڈی کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں پیکٹیکل انہیں گے اس میں ہوں فہی مہبوب واپس آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو یہ آپ کے سامنے ایک ڈاکومنٹ میں نے اوپن کیا ہوئے جس کا جو نیم یہاں پہ آرہا ہے سٹینڈر اپریٹنگ پروسیجر یعنی کہ ایس او پی ہے فار ڈی اسٹیشن آف اینٹین سیل ٹیکس نمبر آف ڈیسیز پرزی یعنی کہ جو شخص مر گیا ہے اس کے بعد جو ان کے ڈیپینڈنڈ ہیں یا وہ بزنس مین ہے تو بزنس مین تھا تو اس کے پیچھے جو بھی اس کا بزنس ہے یا وہ سیل ٹیکس میں یا انکم ٹیکس میں ریجسٹر تھا تو کس طریقے سے ہم ڈی ریجسٹر کروا سکتے ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشن چل رہی تھی کہ بھئی آپ ان کی ریٹن فائل کرنی ہے قرون میں ڈیفرنٹ چیزیں تھیں آپ انہوں نے ایک سٹینڈر پورسیجروں میں دے دیا ہے اس کے مطابق جو پہلا پوائنٹ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اگر کوئی مرا ہے تو اس کے بعد اس کا جو ان کو نادرہ کی طرف سے ایک ڈیرس سیٹیفکیٹ ملتا ہے جو اویلیبل ہونا چاہیے کمیوٹرائی سیٹیفکیٹ ہے اور دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ چینج آف سٹیٹس ہو ان دا آئرس یعنی کہ جیسے ہی آپ کو سیٹیفکیٹ مل جائے تو آپ نے ان کا جو سٹیٹس ہے وہ جو آئرس پہ جا کے اپڈیٹ کرنا ہے اور ساتھ اس کا جو سیٹیفکیٹ ہے ان کا ڈیرس سیٹیفکیٹ وہ اٹیچ کر دینا ہے تیسے نمبر پہ انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی میں نے بات کی تھی اب جو کمیشنر ہے وہ ویلیوئیڈ کرے گا کہ کیا انہوں نے کوئی ہمارے پیسے تو نہیں دینے کوئی پینلٹی تو نہیں تھی ان کے اوپر کوئی ابلیگیشن تو نہیں تھی کوئی لیابیلٹی تو نہیں تھی جو کہ انکم ٹیکس کے سیکشن اور سیل ٹیکس کے رول کے مطابق سیس کیا جائے گا اور آپ سے پیسے پہلے لیے جائیں گے جو مرگے ہیں ان کے جو اپلیکیشن دے رہے ہیں ان سے پہلے پیسے لیے جائیں گے یہ ساری چیزیں کور کی جائیں گی پھر جو آپ کے پروسس ہے اس کو سٹارٹ کیا جائے گا دروائیز آپ اس پروسس کو وہیں پہ رکھیں گے اور اگر کوئی ان کی ہیوی پینلٹی یا کوئی اس طرح کا کیس ہے تو ان کے جو رسورسز ہیں جو ایسٹڈ ہیں ان کو سیل کر کے کور کیا جائے گا تو انڈریکلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ without paying of any liability آپ کو یہ certificate نہیں ملنے والا نہ ہی آپ deregistered ہوں گے پھر آتا ہے کہ order of cancellation of decision جب یہ سب کچھ ہو جائے تو اس کے بعد the concern CIR یعنی کہ commission in revenue shall issue an order of the cancellation of decision of ntn اور sale tax of deceased person in iris مطلب آئرس کے اندر وہ ایک certificate issue کر دیں گے وہاں سے وہ certificate آپ کے لیے available ہوگا اور آپ deregistered ہو جائیں گے پھر آتا ہے updating the taxpayer جیسے ہی آپ کو certificate مل جائے جیسے ہی وہ certificate issue کریں گے ان کا جو status ہے وہ بھی update کر دیں گے کہ یہ جو taxpayer ہے یہ decision ہو چکا ہے اور یہ یہ اس کی reasons ہیں اس وجہ سے decision میں مطلب اس کی جو reason ہے وہ کہا کہ وہ نہیں ہے دنیا میں نہیں ہے اس وجہ سے اس کو decision کر دیا گیا ہے اس نے ساری اپنی liabilities pay کر دی ہیں آگے آتا ہے communication the decision of the legal hairs جب سب کچھ ہو جائے گا تو ان کو بھی ایک letter لکھ دے جائے گا جو بھی ان کے dependent ہے کہ بھئی آپ iris میں بھی چیک کر سکتے ہیں اور یہ certificate physical بھی dispatch کر دیا جائے گا کہ یہ جو copy ہے آپ کے پاس available ہے جو آپ نے application دی تھی وہ de-stritch رہو گیا لیکن point پھر وہ یہ ہے کہ جب تک آپ liability نہیں دیں گے FBR آپ کو نہیں چھوڑے گا یہ ہونا مر بھی گئے ہیں پھر بھی آپ نے جو پیسے پے کرنے ہیں جو بھی آپ کے dependent ہیں آپ کے asset sale ہوں گے penalties ہیں اس کے بعد آپ کو certificate ملے گا otherwise آپ کو ہر سال یا تو آپ return file کریں یعنی کہ کوئی آپ کے پیچھے آپ کی return file کریں جو مر گیا ہے اور otherwise جو ہے وہ آپ کو late filing کے notice بھی آتے رہیں گے آپ کا جو نام ہے وہ بھی non-file list میں ہوگا اگر ان کے نام کوئی property ہے بعد میں آپ نے وہ وہ سے transfer کرانی ہے inherited کرنا ہے تو پھر بھی double tax ادا کرنا پڑے گا تو یہ سارا ایک process ہے جو انہوں نے share کی ہے جس میں جو base line ہے وہ یہی ہے کہ liability pay ہونی چاہیے اس سے relevant کو suggestion وہاں mention کیجئے اس کو پھر ہم discussion کریں گے تاکہ جو learning کا process ہے continue رہے thank you very much زاک اللہ